دوستو سواگت ہے آپ کا اس روپانچک سفر میں آج ہم آپ کو دنیا کی ایسی انوکھی جگہوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا اس سیریز کی یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے پہلی ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو بھی جرور دیکھ لیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو کینو کرسٹلز کوئی سمجھ پایا ہے اور نہ ہی شاید کبھی سمجھ پائے گا پراکرتی نے ہماری پرتوی پر بے شمار خوبصورت اور رومانچک چیزوں کو دیا ہے جو دنیا بھر کے ہر دیش میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی ان میں سے ایک ہے پانچ رنگوں والی ندی جو ہر سال موسم کے مطابق اپنا رنگ بدل لیتی ہے کولمبیا میں موجود یہ ندی صرف ندی ہی نہیں بلکہ پراکرتی کی انوکھی کلا ہے جو ہر کسی کو حیران کر دیتی ہے کینو کرسٹل ندی کے رنگ بدلنے کی یہ ادبھت گھٹنا جون سے لے کر نومبر کے بیچ کچھ ہفتوں کے لیے دکھائی دیتی ہے اس ندی کا رنگ لال، نیلا، پیلا، ہرا اور نارنگی ہو جاتا ہے اس لیے اس ندی کو لکویڈ رینوو یعنی پانی کا اندردھنوش بھی کہا جاتا ہے رون اینڈ آروے ریورس آروے اور رون الگ الگ رنگوں والی دو خوبصورت ندیاں ہیں جو سوزر لینڈ کے دوسرے سب سے زیادہ عبادی والے شہر جینیوہ میں ایک فکزڈ پوائنٹ پر ملتی ہیں اور وہاں ایک ادبوت پراکتک گھٹنا بناتی ہیں بائیں اور ندی، رون اور دائیں اور کی ندی آروے ہے ان دونوں ندیوں کا پانی آپس میں کبھی مکس نہیں ہوتا رون ندی کا رنگ ڈارک بلیو ہے اور آروے ندی لائٹ بلیو اور براؤن کلر کی ہے یہ ایک قدرتی گھٹنا دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے اور دنیا کے انوکھی جگہوں کے لسٹ میں آتی ہے سی آف سٹارس وادو آئیلنڈ پر رات کو ہوتا ہے نیلا جادو آسمان نہیں بلکہ سمندر کے نیلے پانی میں چمکتے ہیں ستارے یہ سن کر آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا لیکن مالدیو کے ایک بیچ پر رات کو ایسا ہی نجارہ دکھتا ہے وادو آئیلنڈ میں رات کو لائٹس کی روشنی نہیں ہوتی لیکن اس نیلے جادو سے پورا بیچ جگمگاتا ہے یہ بلکل ایسا لگتا ہے جیسے نیلے ستارے رات کے ٹائم سمندر میں گر گئے ہوں کوئی نیچر کے اس عدبت نظارے کو اوشن آف سٹارس کہتا ہے تو کوئی سی آف سٹارس لیکن اس کا سچ ہے پائیتھو پلانکٹن پائیتھو پلانکٹن چھوٹے پودوں جیسے دکھنے والے جیو ہوتے ہیں یہ اکثر آپ کو پانی کے اوپر دکھائی دیں گے رات میں یہ جیو بلو کلر میں گلو کرتے ہیں اس لیے ایسا لگتا ہے جیسے سمندر میں ستارے چمک رہے ہوں دوستو جیسوس کی مہانتہ کو ساری دنیا جانتی ہے اور آپ نے ان کی بہت سی پرتیمائیں یعنی سٹیچو دیکھے ہوں گے لیکن اٹلی میں پانی کے اندر جیسوس کا ایک انوکھا سٹیچو موجود ہے اس سٹیچو تک پہنچنے کے لیے پانی میں کافی گہرائی تک جانا پڑتا ہے حیرانی والی بات یہ ہے کہ یہ سٹیچو پانی کے اتنا نیچے کیسے اور کیوں لیا گیا ایک کہانی کے مطابق ایک سکوبا ڈائیور گائیڈو گیلیٹی کے کچھ دوست اس پانی میں کسی وجہ سے دوب کر مر گئے تھے اور ان کی یاد میں گائیڈو نے جیسوس کا سٹیچو یہاں بنوایا تھا آج کے ٹائم میں بہت سارے لوگ پانی کے نیچے اس سٹیچو کو دیکھنے جاتے ہیں اور یہ کئی سکوبا ڈائیورز کی فیبرٹ جگہ بن چکا ہے تنل آف لب یوکی رائن دنیا میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو کپلز کے لیے بنی ہیں جہاں لوگ اپنے پیار کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں ایسی ہی ایک جگہ یوکی رائن میں ہے جس کا نام ہے تنل آف لب یہ تنل سال میں تین بار اپنا رنگ بدلتی ہے جب بسند آتا ہے تو یہ تنل پوری ہری ہو جاتی ہے گرمیوں میں یہ ہلکی بھوری اور پیلی ہو جاتی ہے اور سردیاں آتے ہی یہ تنل سفیر برف کی چادر اوڑ لیتی ہے کپلز میں لوگ پر یہ ہونے کی قارن اسے تنل آف لب کہا جاتا ہے کپلز یہاں آ کر رومانٹک فوٹو کی جوانا پسند کرتے ہیں بلڈ فالس انٹارٹیکا دوستو دنیا میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جن کا رہسیہ بگیان بھی نہیں سلجا پایا ایسا ہی ایک رہسیہ انٹارٹیکا کا ٹیلر گلیشئر ہے اس گلیشئر سے بہتے ایک جھرنے سے خون کی طرح لال پانی بہتا ہے سردیوں سے اس جھرنے کے پانی کا رنگ لال ہے جس جگہ یہ جھرنہ ہے وہاں کا تاپمان ہمیشہ مائنس میں رہتا ہے لیکن جھرنہ پھر بھی بہتا رہتا ہے پہلی بار سال 1911 میں آسٹریلیا کے جیولوجسٹ نے یہاں آنے کی حمد کی اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو خونی وارٹر فال موجود ہے اور اس کے بعد سے ہی یہ جھرنہ بلڈ فالس کے نام سے فیمس ہو گیا اوریگون میں موجود یہ رنگ برنگی پہاڑیاں پوری دنیا میں فیمس ہیں دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے انہیں پینٹ کیا گیا ہو لیکن ایسا نہیں ہے یہ تو قدرت کا کمال ہے ایک ریسرچ کے مطابق پینتی ملین سال پہلے جوالہ موکھیوں کے ویسفورٹ کے قارن راکھ کی الگ الگ پرتوں سے یہ پہاڑیاں بنی تھی یہ رنگ برنگی پہاڑیاں موسم کے ساتھ ساتھ اور سورج کی الگ الگ پوزیشنز کے مطابق اپنا رنگ بدل لیتی ہیں ان پہاڑوں پر گھومنے کا سب سے اچھا سمیں بارش کے بعد ہوتا ہے دوستو آج کی یہ رومانچک ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا